اسلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رضا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن دو ادھا چوبیس کی میں کبریج کر رہا ہوں اور بیلوکس کر رہا ہوں تمام امیدواروں سے بات کر رہا ہوں اور ان کا جو منشور ہے وہ جان کے آپ کو جانی کش کر رہا ہوں کہ وہ کیا منشور لے کر آئے اور ہم نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ آٹھ پریو تک ہم اپنا یہ جو پرگیم ہے وہ جاری رکھیں گے انتخابی مہم میں جہاں پر باقی امیدوار میدان میں ہیں پی پی ایک سو ستائیس کی میں بات کروں گا پی پی ایک سو ستائیس سے جماعت اسلامی کے نام دلت امیدوار ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بہر فرید مگیانہ موجود ہیں اور یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں مارس اب کیسے ہیں خریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے مگیانہ آپ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں مگیانہ تو آپ لوگ کا جنگ یہ شروع سے آپ لوگ آپ کی برادری کافی بڑی ہے یہاں ہے موجود ہے اچھا مارس اب کیا یہاں پہ پی پی ایک سو ستائیس میں ایک این اے ایک سو نو اور پی پی ایک سو ستائیس یہ زیادہ یہ دو ہلکے ہیں نا یہ توجہ کا مرکز ہے ایک قومی اور ایک صوبائی اور یہاں پہ کافی بڑا مقابلہ ہے پی پی ایک سو ستائیس میں یہاں پہ بڑی سیاسی جو ہے وہ بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پی پی ایک سو ستائیس وہ ہلکہ ہے جنگ کا جہاں ایک بڑی سیاسی جنگ جو ہے وہ چھڑی بھی ہے اور یہاں پہ کون پی پی ا پروری کا ہوگا لیکن جو بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں ہم ان سے انٹریوز کر رہے ہیں آج 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 موجود ہیں مار صاحب کیا منشور ہے آپ کا کیا منشور لے کر آئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پی پی ایک سو ستائیس جنگ شہر کی جو سیٹ ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اگر اس کے اندر ایسا فرد آتا ہے جس کا وین بھی عالی ہو جس کی کارکردگی بھی قابل تحسین ہو اور جس کے پاس اس مجودہ جنگ کو ڈیولپ کرنے کا کوئی مناسب منصوبہ ہو اگر وہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جنگ کے اندر ایک اچھی قیادت کا آگاہ دو جاتا ہے تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے مجھے ٹکٹ دیا ہے مجھے نامزد کیا ہے میں جماعت اسلامی کا میرے جلا بھی ہوں تو اس حوالے سے میں جنگ کی عوام کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ترازو پہ مور لگاتے ہیں ہمیں منتخب کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس جنگ کو تبدیل کرنے کے لیے حکومت سے پہلے بھی منصوبے مجود ہیں حکومت تو اب آ رہی ہے نا یہ حکومت تو انشاءاللہ اگر عوام نے ہمارے پر ٹرسٹ کیا کون سے ایسے منصوبے جو جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہیں وہ ابھی آپ لوگ نے کنٹینیوز رکھے ہوئے جس سے عوام مستقید ہو رہی ہے اس وقت دیکھیں نا جی ہمارے جنگ کے اندر جو سیوریج کے مسائل ہیں وہ ایسے مسائل ہیں کہ ہمارے پینے والا پانی کے اندر گٹر کا پانی شامل ہو گیا اور ہر دسویں بندے کے جو گردے ہیں وہ دیل ہو رہے ہیں نمکیات جو ہمارا جھنگ کا پانی ہے اس میں نمکیات کی مقدار اتنی بڑھ چوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گردے گرتوں کے مریض بن رہے ہیں اور جگر کے مریض بن رہے ہیں اور یہ تو واقعی مارس آپ نے ٹھیک کہا کہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صاف پانی پینے گئی نہیں دیکھیں اس میں ہم نے سب سے پہلے واٹر فیلٹر پرانٹ جو ہے جو گورنمنٹ نے لگایا تھے وہ گورنمنٹ کے معاملات یہی ہوتے ہیں کہ وہ اس کی پھر کیر نہیں ہو سکتی وہ بند ہو گئی الخدمت فانڈیشن جو ہے وہ واٹر فیلٹر پرانٹ ایک ایسی نسل کے لگاتی ہے کہ جس میں نیسلے کے مقابلے میں لوگوں کو پانی پینے کو ملے اور مفت ملے اس لیے جماعت اسلامی پہلے پہلے اس نے حیثیت کے حوالے سے اپنے جنگ کے جنگ کے لیے منصوبے لانچ کی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جنگ کے لوگوں کے پاس ایک محرومی ہے کہ اگر کسی فیملی کا اللہ نہ کرے کہ کوئی فرد جو سربراہ ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے بچوں کا کوئی پرسانے آل نہیں ہے الحمدللہ جماعت اسلامی نے ان یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ داری لی کہ ہم رفاقت رسول بھی اور سرپرستی یہ یتیم بھی اس کو اگر جو سرپرست ہوتا ہے یتیم کا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت میں بھی جنت میں بھی ہوگا تو اس بنیاد پہ ہم نے مخیر ازراز سے فنڈ لیا اور بچوں کی والدہ کو ایم سی بی بینک کے ذریعے ان کی عزت نفس کو مجروع کیے بغیر ہم ان تک یہ پہنچا رہے ہیں اور پھر اس بچے کی سرپرستی ایک والد کی طرح مہانہ ان کی یہاں گروہ میں ہم پروفیسر کو بلاتے ہیں انجینئر کو بلاتے ہیں ڈاکٹر کو بلاتے ہیں شہر کے کسی بڑے تاجر کو بلاتے ہیں اور ان بچوں سے بات کرواتے ہیں ان بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے لیکن الحمدللہ یہ کام ہم کر رہے ہیں کتنے بچوں کی طفالت کر رہے ہیں اس وقت جنگ میں ہمارے پاس سوئے دو سو چوالیس بچے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کے جتنے بھی یتیم بچے ہوں ان سب کو ہم اڈاپٹ کریں اور ان سب کی ہم تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھائیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ جنگ کے اندر دیکھیں کہ ہمارے پاس بچیوں کی علاق یونیورسٹی ہونی چاہیے بچوں کی علاق یونیورسٹی ہونی چاہیے ہمارے پاس جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر بھی حالت یہ ہے کہ ہمارے بہت کم بی ایس ہیں جو ہم وہاں کروا رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرگودہ یونیورسٹی اور جو فیصلہ بات جیسی یونیورسٹی ہے جہاں میں ذریعہ ہے اس کے پریوریم جو ہیں وہ ہمارے جنگ کے اندر ہو تاکہ ہمارے جنگ کے رہنے والے لوگوں کو جو ہسٹل کے اور ریش کے اخراج آتے ہیں اس سے تو ان کی جان چھوٹسکے ہیں فیصلہ بات جانا پڑتا ہے بچوں کو لاہور جانا پڑتا ہے سرگودہ جانا پڑتا ہے تعلیم کو اپنی جاری رکھنے کے لیے بڑے مسائل ہیں اس کے پاس مسائل نہیں ہوتے وہ اپنی تعلیم کو آگے جاری نہیں کر سکتے بلکل ایسے اس کے پاس ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ایم فر کی کلاسز جروع ہونی چاہیے پھر ہم چاہتے ہیں کہ میڈیکل کالیج ہمارے پاس آنا چاہیے میڈیکل کالیج جائے گا ہمارے پیچر ہسپیٹل ہوگا تب ٹیچنگ ہسپیٹل بنے گا یہ کہتے ہیں کہ ہسپیٹل چو ہے یہ اپگریڈ پھئی ہسپیٹل تب ہی اپگریڈ ہوگا جب میڈیکل پالیج ہوگا تو ٹیچنگ ہسپیٹل کا ہمارے ڈسٹرک ہسپیٹل کو درجہ ملے گا ہمارا جھنگ بہت پرانا دلہ ہے اور ہمارے جھنگ کا حق ہے کہ اگر اگر فیصلباد کو مل سکتا ہے اگر سربوتہ کو مل سکتا ہے تو جھنگ کو کیوں نہیں مل سکتا انشاءاللہ اگر یہ عوام مجھے منتخب کرتی ہے تو میری پہلی دن سے یہ کوشش ہوگی کہ میں جھنگ کی بات جو ہے اسمبلی فلور پہ اوپر اتنے زور سے کروں کہ ان کو ہماری بات سننی پڑے اور میں جھنگ کے اندر یہ چیزیں لے گیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک بات میں آپ سکتا چلوں کیونکہ میں اپنے ہر پروگرام میں یہ چیز کرتا ہوں جنرلیسٹیو ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے میں غیر جانبدار ہو کے ریپورٹنگ کروں الیکشن کو سب کو موقع دے رہے ہیں سب کو دکھا رہے ہیں جن جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو امید جب تک آپ جھنگ کی عوام کا دل سے احساس نہیں کریں گے یہاں کی محرومیاں عوام کی جو مسائل قدیم ظلہ تھا فیصلہ بات تحصیل ہوا کرتی تھی اور توبہ ٹیکسنگ چنیوٹ یہ سارا ایریا جھنگ تھا لیکن آج بدقسمتی سے کہ ہمارا جھنگ کی عوام کا مطالبہ جو جنگ کو ڈیویزن بنایا جائے وہ تو ایک طرف رہ گیا ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم تو دن با دن جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں سٹیٹ لینڈ پڑی ہوئی ہے سٹیٹ لینڈ اتنی کسے زلے کے اندر نہیں ہے جتنی جھنگ کے اندر وجود ہے اگر میرا جو نوجوان بے روزگار ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ انپڑھا ہے اگر اس سٹیٹ لینڈ کو یوز کیا جائے اور یہاں پہ ٹیکس فری زون کے طور پہ آپ سرمایہ دار کو دیں اور آپ یہاں پہ ائرپورڈ لے کے آئے تو آپ کا سرمایہ دار کیسے نہیں آئے آپ یہاں ائرپورڈ لے کے آئے آپ ٹیکس فری زون بنائیں دس سال کے لیے آپ ان کو ٹیکس کی چھوٹ دے دیں تو آپ کے نوجوان کو روزگار مل چکہ ہمارا ہمارا مزدور کیوں کہ تیس لاکھ سے زائد کی آبادی ہمارے پاس دیکھیں ہمارا مزدور فیصل آباد جاتا ہے ہمارا مزدور جو ہے لہن جاتا ہے وہ کیوں جاتا ہے میں اپنے مزدور کے لیے اپنے اپنے کسان کے لیے میں اپنے مزدور کے لیے میں اپنے بے روزگار نوجوان کے لیے یہاں جنگ میں اس کا کھروبار دیکھنے کیونکہ ہمارے پاس اگر دیکھیں روزگار ہوگا ہمارا جو یہاں پہ ایک پڑھ لکھ کے جو نوجوان ہے جب اس کے پاس یہاں پر وسائل نہیں ہوتے ہیں نوکی نہیں ہوتی ہے پھر وہ فیصلہ با جاتا ہے لاہور جاتا ہے کراچی جاتا ہے اسلام با جاتا ہے بڑے شہروں کا رکھ کرتا ہے دیکھیں ہمارے پاس اس وقت دو دریاء ہیں دو دریاؤں کے سنگم میں ہم ہر طرح کی فست ہیں سبزی ہر طرح کی اناج ہر طرح کا پھل یہاں پیدا کر سکتے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں دریاؤں کے پشتوں کے اوپر پچھل ہی نہیں پہنکا گیا جس کی وجہ سے ہر سال ایسا سلام آتا ہے کہ تین ماہ کے لیے ہماری وہ آپ یہ سوچیں کہ ہر سال یہ حقیقت ہے جو میں حقائق آپ کے سامنے دکھانا آچاروں کے ہمارے پاس ہر سال فلنڈ آتا ہے اور لوگوں کی کسانوں کی جو کھڑی فصلے ہیں سیکڑوں اکڑ پر کاش بسلے جو ہوتی ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں اور ان کو کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا یہ ہم ہیں الخدمت فونڈیشن کے ذریعے ہم ان کو اس وقت پانی سے نکار رہے ہوتے ہیں ہم وہ پانی میں فسے ہوئے لوگوں کو کشتیوں پہ جا کے راشن پہنچا رہے ہوتے ہیں یہ تو ہمارے پاس گومنٹ نہیں تھی ہم تو یہ اس وقت ہے اس دفعہ جماعت اسلامی نے تے کیا ہے کہ یہ جنگ اس کو ہم لا وارث نہیں چھوڑیں گے ہمارے سرمایہ دار اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کینڈیٹ کون آتا ہے کینڈیٹ وہ آتا ہے جس کا اپنا مسئلہ کوئی نہیں کینڈیٹ وہ آتا ہے جس کا اپنا ووٹ کوئی نہیں کینڈیٹ وہ آتا ہے جس کو ہمارے ساتھ دلچسپی نہیں ہے اس لیے جس کا ووٹ ہے جس کا مسئلہ ہے اب مپے بھی انشاللہ اسی طبقے کا ہوگا ہم نے یہ چیض تے کی ہے اور ہم یہ بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمیں مایوسی نہیں ہے لوگ پریشان ہیں لوگوں نے ساری پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اماندار اور بیانتدار کوئی قیادت ہے درد رکھنے والی بولنے والی ہمارے مسئل کو حل کرنے والی اگر کوئی قیادت ہے تو وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے انشاءاللہ لوگ آٹھ فروری کو ترازو کی اوپر مور لگائیں گے اور ان ساری پارٹیوں کو پتا چلے گا کہ ہم نے کام نہیں کیا تو لوگوں نے ہمیں بورٹ نہیں دیا اب جو کام کرنے والے انشاءاللہ عوام اس کو موقع دے آجی ہمارے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آخر میں کچھ ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ تو میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جھنگ میں جھنگ قدیم جو ہے وہ زلہ تھا اور لیکن یہاں پہ کبھی کس نے ڈیویلپنٹ نہیں گئے اب آکے یہ نگرہ جو ہماری حکومت ہے اس نے کچھ ڈیویلپنٹ کروائی ہے انہوں نے مطلب یہاں سے کیونکہ وہ بھی جو نگرہ مدیعہ اللہ منجاب ہیں وہ جنگ سے تھے تو ان کو احساس تھا جنگ کی عوام کا تو انہوں نے یہاں پہ ڈیویلپنٹ کروائی ورنہ یہاں پہ تو کئی سال گزر گئے یہاں پہ کبھی کچھ نہیں ہوا تھا ہمارے ساتھ مارسہ موجود ہیں مارسہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں جی اب وزیرِ اللہ صاحب نے ہمارے باہر کے روڈوں کی طرف کوئی توجہ دیئے لیکن گلی اور محلے تو ویسے ہی پڑے ہوئے ابھی ہمارے مسئل کو ختم تو نہیں ہوئے ہمارے ہائی سکول کو اپ گریڈ تو نہیں ہوئے ہماری ایجوکیشن کا معاملہ کوئی سنبھلا تو نہیں ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر عوام آٹھ فروری کو اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد جماعت اسلامی کا کردار شروع ہوگا میرا کردار شروع ہوگا میرے کارک ان کا کردار شروع ہوگا ہم انشاءاللہ یونین کانسل کی سطح پہ جا کے ہم آئیمہ مساجد کے ذریعے ہم نیک لوگوں کے ذریعے جو اچھی صورت رکھنے والے ہیں ان کی ذریعے ہم یونین کانسل میں الخدمت کمیٹی بنائیں گے اور ہم غریبوں کو انشاءاللہ ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں گے انہیں کسی قسم کی لائن نہیں لگانی پڑے گی درخواستیں نہیں دینی پڑے گی انشاءاللہ یہ جنگ کے لوگ اپنے آپ کو لا وارث نہ سمجھیں جنگ کی اب آواز جو ہے وہ دلی اور محلے میں بھی ان کی سنی جائے گی تھانے اور کچیری میں بھی سنی جائے گی انشاءاللہ جو کام میرٹ پہ افسر کرے گا اسی کی عزت ہوگی جو میرٹ پہ افسر کام نہیں کرے گا اس کو ہمارا جنگ چھوڑنا پڑے گا انشاءاللہ اب یہ جنگ کے لوگ لا وارث نہیں ہے میں جنگ کے لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے دن رات محنت کریں گے اور اس جنگ کی ٹرینوں کو بھی بحال کروائیں گے جنگ کی منڈیوں کو بھی آباد کریں گے جنگ کے سلابی علاقے کو ہم بیجا سلابوں سے بھی تحفظ کی پوری کوشش کریں گے جب کوئی قدرتی آفت آئے گی تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کا کارکن الخدمت کا کارکن آپ کے سانہ بچانہ آپ کے دکھ میں شریک ہوگا اگر بھوک ہوگی وہ مل کے تقسیم ہوگی اگر ہمارے پاس خوشالی آئے گی تو وہ پہلے عوام کے گھروں میں آئے گی پھر عمرہ کی طرف اس کا روخ ہوگا انشاءاللہ جنگ کی تقدیر ہم بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں گے عوام طرازو کے اوپر مور لگائے آقفالی جی آمبر مکھیانہ صاحب موجود تھے جو کہ جماعت اسلامی کی امیدوار ہیں پی پی ایک سو ستائیس جو کہ سبائی اسمبلی کا حلقہ ہے جنگ کا اور جنگ میں اس بار میں آپ کو گتاتا چلوں کہ جنگ میں چھ سبائی حلقوں سے جماعت اسلامی کی امیدوار جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ ایک قومی اسمبلی کا حلقہ جو کہ اس وقت توجہ کا مرکز ہے عوام کافی جو ہے وہ یہاں پہ کیونکہ یہاں ایک این اے ایک سو نو میں سیاسی جنگ چل رہی ہے بڑے بڑے جو سیاسی شخصیات ہیں وہ میدان میں ہیں تو این اے ایک سو نو اور جنگ کے باقی چھ سبائی اسمبلی کے حلقوں سے جماعت اسلامی کے امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں میر فرید صاحب کا ہم نے انٹریو کیا انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح سے غیر جانب دار ہو کر الیکشن کی جو کوریج ہے وہ اپنی جاری رکھیں گے اور جو میدوار ہیں ان سے ملاقات کریں گے ان کا جو منشور ہے وہ بھی جانیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ کوریج کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے تو اس کے لیے آپ ہمیں سسکرائب کریں ہماری اوصلہ افضائی کریں تاکہ خبروں کا سلسلہ جو سے ہم جاری رکھ سکیں پھل وقت کے لیے اتنا ہی جی بہت شکریہ اللہ حافظ